پھر اللہ تبارک و تعالی مکہ کے کافروں کے ایک اور یہ تو مکہ کے کافروں کی خبر لی ابھی انہوں نے جو اعتراضات کیے تھے اب آگے پھر مکہ کے کافروں کا ایک اعتراض تھا مسلمان جب جانور زبا کرتے تھے تو بسم اللہ اللہ اگر جیسے آج ہم پڑھتے ہیں وہی قانون ہیں ہمارے تو جو خود سے مر جائے وہ مردار ہیں اور ہم لوگ مردار نہیں کھاتے زبا کر کے کھاتے ہیں اس کی صدحہ حکمتیں ہیں مردار کیوں نہیں کھاتے اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب جانور مر جاتا ہے تو اس کا خون اسی کے اندر جمع رہ جاتا ہے تو اس بنیاد پر اس کے بہت سے نقصانات ہیں جس کے ایک تفصیل ہیں کتابوں میں موجود ہیں لیکن جب ہم جانور کو اسلام کے بتائے وے قانون کے مطابق زبا کرتے ہیں تو اس کی نصے ہم کٹتے ہیں اور وہ جو خون جو نقصان دے ہے وہ بہ جاتا ہے تو پھر گوشٹ کا وہ نقصان نہیں سامنے آتا جو مردار کھانے پر سامنے آتا ہے تو ہمیشہ سے ہمارے ہیں قانون یہ زبا تو مکہ کے کافر تانہ دیتے تھے تمہیں کیا ہو گیا کہ جس کو اللہ مارتا ہے تم وہ نہیں کھاتے اور جس کو تم مارتے ہو وہ کھاتے ہو تو اللہ نے بتایا کہ یہ پاگلوں کو عقل ہی نہیں ہے کوئی کسی کو مار ہی نہیں سکتا جو جس کو ہم مردار کہتے ہیں جو خود سے مر گیا اس کو بھی اللہ ہی نے مارا اور چھوڑی چلانے کے بعد جو مرا اس کو بھی اللہ ہی نے مارا یہ فرق تو تم کیسے کرتے ہو تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ تم تو مردار کھاتے ہو اور جو اللہ کا نام لے کر جو زبا کیا جاتے ہیں تم وہ نہیں کھاتے اور پھر مسلمانوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو وہ گوشت تو نہیں کھانا وہ جانور کا گوشت نہیں کھانا جس پر اللہ کا نام لے کر کے زبا نہ کیا گیا میں نے پھر گالباً ایک دو دن پہلے اس پر گفتگو کی ابھی وہ مضمون پھر آیا زبیہاں ہونا ضروری ہے اور زبیہاں ہو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر بول کر یہاں پر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے اور اللہ کرے ان دکانداروں تک بھی میری بات پہنچے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مرغیاں شادی کا آرڈر ہو یا ہوتل کے اندر دینا ہو تو چونکہ بڑی تعداد میں کئی سو کی تعداد میں مرگیاں دینی پڑتی ہے تو سب ایسے لوگ نہیں ہیں میں سب کی بات کبھی نہیں کرتا جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کتنی بسم اللہ پڑے کئی سو مرگیاں ہیں تو بات کرتا رہے گا گالی بھی دیتا رہے گا گیبت بھی کرتا رہے گا کچھ نہیں پڑے گا وہ چھوڑی چلاتا رہے گا حالانکہ ہمارے فقہاں نے یہ فرمایا کہ جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر یہ زور سے پڑھا جانا چاہتا ہے کم از کم اتنی زور سے تو پڑھا جائے کہ آدمی اپنی آواز کو اپنے کان سے زبا کرنے والا کچھ سن لے یہ ہے احتیاط اس میں لیکن اب لوگ سرے سے پڑھتے بھی نہیں ہیں مسلمان بھی نہیں پڑھ رہے وہ اتنی سو مرگیے کون پڑھے گا تو اللہ کا اللہ نے جب قید لگائی کہ اللہ کا نام جس پہ نہ لیا جائے اللہ کا نام لے کے زبا نہ کیا جائے تو پھر وہ جانور کیسے کھایا جائے تو اس لیے اگر آپ کے گھروں پہ شادیاں ہو تو آپ اس کا احتمام کریں اگر آپ ہوتل والے ہیں آپ اس کا احتمام کریں میں کوئی فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں شک پیدا کروں یہ میں قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کا مفہوم دیکھئے ہماری کمائی حلال ہوتی ہے ہم جب جب بھی تقریر ہوتی رہا کہ حلال کھاؤ حلال کھاؤ تار آدمی دل میں خوش ہوتا ہے میں تعلوم چلاتا ہوں میں تو محنت کرتا ہوں میں تو دکان چلاتا ہوں میری تو میڈیکل ہے میں تو محنت کرتا ہوں میں تو قرانہ دکان چلاتا ہوں میں تو گورنمنٹ سرونڈ ہے میں تو محنت کرتا ہوں اللہ کا شکرہ میں حلال کھاتا ہوں بھئی یہ روپیے تیرے پاس میرے بھائی حلال کے ہیں اب جو تو کھانا کھا رہا ہے وہ بھی تو حلال ہونا چاہیے جب زبیہ ہی نہیں ہوگا پیسے حلال کے لیکن زبیہ حرام ہے نا زبیعہ ہی نہیں ہوا وہ تو کھائیں گا وہ تو حرام ہوگا تو اتنی تو احتیاط کرو آپ کو کیا بتائیں غفلت کا حال کیا ہے غفلت کا حال یہ ہے کہ بعض ہوتل والے بعض لوگ سمو ساٹی کیا کباب بنانے والے بعض کی بات کرو لوگوں سے پھر کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف باتے ہیں میں آپ کے خلاف نہیں بولنا میں جنرل بات ان لوگوں کے لئے بھئی جب میں یہ تخریر کروں کہ چوری مت کرو چوری کرنا哈ram ہے تو میرے سامنے بیٹے ہوئے لوگ چور تھوڑی ہے برا ان کو لگتا ہے جو چوری کرتے ہیں شراب کے دھندے مت کرو تو میرے سامنے جو بیٹے ہوئے تو ان میں کوئی تھوڑی شراب کے دھندہ کرتا ہے برا ان کو لگتا ہے جو شراب کے دھندے کرتے ہیں تو یہی کہ بہت سارے ٹکیا کباب بجیا بیچنے والے لوگ جو ہیں سستے کے چکر میں ایسے جگہ سے لے آتے ہیں جہاں پر جہاں وہ ادمرہ جانور بھی بلکہ مرا ہوا بھی چلا لیا جاتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کوئی گڑا ہوا کسن ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے مرے ہوئے جانور کسائیوں کو خریدتے ہوئے دیکھیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں مرے ہوئے جانور میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن یہی ہے کہ میں کسی کی غیبت کرنے نہیں بیٹھا آپ کو آگاہ کرنے بیٹھا ہوں مرے ہوئے جانور بیچھے ان کو خریدتے ہوئے ہم نے دیکھا جانور مر گیا ہے وہ اٹھا لے گیا اب ایک چیز ہے نا کہ اگر کوئی کساب اٹھا کر کے لے جائے تو اس نے کرنا کیا اتنی تو اقل اللہ نے ہمیں دیئے کہ اس نے کرنا کیا ہے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں پہلے تو کوشش یہی کرو کہ گوشٹ کے آئیٹم اپنے گھر پر بنا کے کھو یا پھر ایسا آدمی جو دیندار اور اوکل چلاتا اسے پیسوں کی پرواہ کی بجائے اپنے ایمان کی پرواہ سے عطا اس کا خیال کرو اس لئے کہ آج پہلے ہم دیکھتے تھے سنتے تھے دیکھیں آپ گوھر کریں اس پر میری بات پر گوھر کرنا اچھا میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر میری بات میں آپ کو کئی ایسا لگتا ہے کہ میں کئی جھول ہے کئی غلطی ہے تو میں آپ کے شہر کا ہوں آپ کا پڑوسی ہوں میں آپ کہوں آپ میرے ہیں یہاں سے اٹھنے کے بعد میں گھر نہیں جاتا ہوں رات دیر گئے تک میں یہی ہوتا ہوں آپ آئیں اجرہ کھلا ہوئے دروازے سب کے لئے کھلے ہوئے آپ مجھ سے کہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں دوسرے دن اس کا ازالہ کروں گا اس کے لئے معذرت چاہوں گا آپ سے توبہ کروں گا میرے ذہن میں اللہ نے بڑی عصد دیئے لیکن اگر میری بات حق ہے پھر اس کو قبول کروں آپ کے لئے بہتر ہے پہلے ہم دیکھتے تھے اولیاء اللہ کی تعداد دلی میں محبوب علائی ہے اسی دور میں کلیر میں سابر پاک اسی دور میں ایک شہر میں وہ ایک شہر ہے نہیں ایک پورا ولیوں کی ولایت کی بہاریں تھی اب کہاں دیکھتے ہیں بتاؤ اب وہ کہاں دیکھتے ہیں لوگ پوچھتے بھی ہیں بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ پہلے اتنے بڑے بڑے اولیاء ایک ساتھ بگداد میں گوہ سعظم ہے تو اسی دور میں شہر شعب ادن عمر سروردی ہے اسی دور میں حضرت ابو نجیب ہے اسی دور میں حضرت شیخ ابو سعید مخزومی ہے اسی دور میں سرکار غریب نواز ہیں اسی دور میں بابا بختیار قاقی ہے ایک پورا ایسا لگتا ہے کہ بہاریں ہیں پھر ہمارے یا قریبی میں دیکھ لو کہ ایک دور بابا برانودن غریب ہے باعث خاش یہ سب ایک دور کے لوگ ہیں کہاں ہیں دھونڈو نہ کہاں ہیں کیا ولایت کا دروازہ بند ہو گیا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا دروازہ ولایت تو کھلا ہوئے پھر کیوں جو ہیں وہ بھی چھپ کے بیٹھے میں نظر نہیں آتی لیکن پہلے تو ایک بڑی تعداد ہر جگہ نظر ابھی بھی ہیں انکار نہیں کر رہا ہوں انگلیوں پہ گلنے آنے وجہ کیا ہے آپ کہیں گے عمل نہیں کرتے عمل بھی ہو رہا ہے تقوی نہیں ہے تقوی بھی بظائر اختیار کیا سب کچھ ہے نمازیں ہیں تلاوت ہیں روزیں ہیں داڑی ہیں سب ہے تصویح ہے تحلیل ہے سب ہیں پیٹ میں جو لکمہ جا رہا ہے وہ حلال نہیں اللہ ماشر اور عبادت کا اثر اس وقت تک ظاہر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پیٹ میں حلال لکمہ نہ ہو تفسیر روح البیان سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے یہاں پر حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا بڑا ظالم کئی سو صحابہ کو اس نے شہید کیا ہے کئی سو انہی میں سے حضور علیہ السلام حضورت و تسلیم کی حقیقی صالح حضرت عصمہ بن تیابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس بدبخت نے شہید کیا آپ سوچیں اور اب حضرت زبیر بن عوام حضور علیہ السلام کی سگی پھوپی کے بیٹے ہیں یعنی کہ یہ ابن زبیر کا ڈبل رشتہ ہے حضور علیہ السلام سے اور بھی رشتیں کئی صحابہ کو اس نے شہید کیا حجاج دی حجاج جب اتنا ظالم تھا یہ کہ مولا کائنات نے دعا کی تھی اللہ مجھے اٹھا لے اور میری جگہ ان پر ایسا ظالم بھیج جو ان کو ان کی بے وفائیوں کا مزہ چکھائے تمہارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس دن مولا علی کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج کی ولادت گویا کہ اس قوم پر مولا کائنات کی بدعا کا اثر بن کر ظاہر ہوا حجاج اور یہ جس دن کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا تو کوفہ میں چند ولی چند بزرگ تھے بڑے جن کی دعا بہت قبول ہوتی تھی بڑی دعا قبول ہوتی تو اس کے کسی چمچے نے مخبر نے کہا یہ چند بزرگ لوگ ہیں ان کی دعا بہت قبول ہوتی ہے ذرا ٹھیک رہنا حجاج تو ظلم کرے گا یہ تیرے لئے بدعا کر دیں گے تو تیرا بڑا نقصان ہوگا اس نے کہا اس کا راستہ ہے میرے پاس توجہ کرنا اس کا راستہ ہے میرے پاس تو کہا کیا راستہ ہے کہا وہ چھوڑ دے تو حجاج تو مکار تھائی اس نے ان بزرگوں کے پاس اپنے ارچی بھیجے اور ان سے کہا کہ مربانی فرمائے کہ نیا گورنر آیا ہے وہ آپ کو دعوت دینا چاہتا آپ تشریف لائیں اب وہ بھولے بھالے لوگ اللہ والے وہ دعوت میں چلے آئے نیا گورنر تو آگئے کھانا کھا لیا کھانا کھا کے جب وہ جانے لگے تو حجاج سے ان لوگوں نے کہا حجاج اللہ کا شکر ہماری دعائیں بہت مقبول ہوتی اس لئے کوئی ظلم نہیں کرنا قوم کو ستانا نہیں ورنہ تیرے خلاف بھی بددعا کریں گے اور تجھے ہلاک کر ڈالیں گے حجاج نے آج کے ہس کے کہا جاؤ اب تم کچھ نہیں کر سکتے کہا کیوں کہا آج جو دعوت دی تھی اسی لئے دی تھی تاکہ میں تمہیں حرام کھلا دوں تمہیں حرام کھلا دوں اب جاؤ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ ہے یعنی ایک ٹائم کا حرام لکمہ دعاوں کی تاثیر کو کیسے ختم کرتا تو جن کا صبح شام کا مجگلہ یہ حرام کھانا ہو آپ دیکھئے ہمارے شہر میں جو سود کا نظام چلا ہے جا کر بازار کے نام لے لے کر بتاؤں گا آپ کہ یہ جتنے دھندے لے کر بیٹھے وے ان میں سے اکثر لوگ سود کے پیسے لے کر دھندے کر رہے دوب بھی رہے اس کے اندر اور دیکھ آن رائے ہر سال ابرہ کو جانے والے ہر سال حج کو جانے والے سود پیسے حال کہاں سے دعائیں قبول ہوگی کہاں سے دعائیں مقبول ہوگی یہ رونہ ہے اور اسلام دشمن طاقت میں تو چاہتی ہے کہ ہمارے اپیوریٹی ختم ہو جائے ہمیں حرام میں اتنا ڈبا دیا جائے کہ پھر ہم میں کوئی تاثیر والا نہ رہے اس لئے آپ سے کہتا ہوں کچھ لوگ جیتی مولے لے یہ بھی نہیں کرے چند دنوں پہلے میں نے اس پہ اور بھی گفتگو کی ہے کہ بہت اور نہیں کرے جتنا اسلام نے کہا ہے جتنا حضور نے کیا وہی تقوی اس سے زیادہ نہیں کرے اسلام کی حد سے تجاوز کوئی نہیں کرے حد میں رہے نہ افراد کرے نہ تفریت تو اللہ تو بات چلیتی گوشتوں پر اور کافی دور نکل گئی بات